سروش ہائی سکول کے کرتا دستا صدر جناب خالی صحف الدین صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام دوستہ ایواز اور ان سے زیادہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ تمام بچے جو اپنی کامیابی خوشی میں سرشار ہیں لیکن ان کو ابھی اور بہت آگے جانا ہے سروش اسکول نے کم وقت میں جتنی ترقی کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور اسکول نے اکھوں بچے کی بنیاد اچھی ہو نیچے کی کلاسس میں بچے کو صحیح طریقے سے پڑھایا جائے صحیح طریقے سے اس کی ذہنی تربیت کی جائے تو آگے جا کر کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو اور آگے کی کلاسس میں پاس ہونا آسان رہتا ہے میٹرک میں تمام سبجک کے ساتھ یہ نمرات آلہ لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ایک بلکل کیونکہ آگے تو آپ کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی پسند کے سبجک رہتے ہیں اس لیے میٹرک تک کی جو تعلیمات ہیں جو تعلیم و تربیت ہے اس کی بنیادی اہمیت رہتی ہے اور اس بنیادی اہمیت کو جس سوسائیٹی والوں نے سمجھا ہے وہی سوسائیٹی کامیاب ہے اور وہی کے بچے آگے چل کر بھی کامیاب ہوں گے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ سروش ایسی سوسائیٹی ہے سروشی سکول کی کہ جنہوں نے اس بنیادی تعلیمی گرسے نہ صرف پوری واقفیت حاصل کی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور دوسری بات جو میں آپ سے اور ان لوگوں سے جن کے بچے دوسرے سکول میں ہیں جو زیادہ تام جھام والی ہیں زیادہ پرانے سکول ہیں ان میں جانے کے لیے کیوں لگا کر کھڑے رہتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ جہاں زیادہ طلبہ رہیں گے وہاں طلبہ کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی جائے یہ بلکل ہوتا ہے اگر آپ کی کلاس میں سو بچے ہیں تو آپ بچوں کی طرف توجہ دے ہی نہیں سکتے چاہنے کے باہو گی لیکن اگر آپ کی کلاس میں پچاس بچے ہیں تو آپ کی توجہ ان بچوں پر زیادہ ہوں گے اور دوسرا جتنی نئی سوسائیٹی کو کچھ کر کے دکھانے کی لگن جن کے دلوں میں ہے وہ سوسائیٹی والے نہ صرف خود محنت کرتے ہیں بلکہ اپنے اسٹاف سے محنت کرواتے ہیں اور اسٹاف اپنے بچوں سے محنت کرواتا ہے نتیجہ یہ کہ سروشائی سکول کا ریزلٹ سامنے آتا ہے جو سنٹ پرسنٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے ویسے سنٹ پرسنٹ ریزلٹ لا نام میٹرک میں کوئی معمولی کام نہیں ہے اس کے لیے میں سوسائیٹی کے بنتظمین کو بھی مبارک بات دوں گا میں ان معلمات اور معلمین کی بھی خدمت میں مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے اپنے آنے والی نسل کے اتنی خوبی سے تربیت کی ہے اور ان سے زیادہ ان بچوں کا بھی شکرگزار ہوں گا اور ان بچوں کو بھی دلی مبارک بات دوں گا جنہوں نے محنت کی اور اپنے اسٹول کا نام روشن کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچے میں یہ جذبہ جگہ دے کوئی ٹیچر کتابی سب ہی پڑھاتے ہیں لیکن بچے میں یہ جذبہ اگر کوئی ٹیچر یا کوئی اسکول یہ جگہ دیتا ہے کہ بچے کو خود بھی محنت کرنی ہے بچے کو خود بھی اپنے مستقبل کو بنانا ہے اور بچے کو خود بھی آگے بڑھنے کی ایک ریس میں شامل ہونا ہے تو وہ اسکول وہ سوسائیٹی یقینی طور پر قابل مبارک بات ہے اور وہ بچے یقیناً قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے اس راست کو سمجھا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم دنیا میں کچھ کر کے دکھائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ کبھی کوئی جلسہ یہاں ہوگا تو ممکن ہے کوئی سوسائیسکول کا ہی بچہ چیف گیسٹ بن کر آئے کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پر رہے گا بہت بڑی تعلیمی ڈگری اس کے پاس ہوگی یا بہت بڑا کوئی اس کے پاس عہدہ ہوگا اور اگر عہدہ نہ بھی ہو تب بھی اس کا نام اتنا اونچہ ہوگا کہ اس کو ہر سوسائیٹی بلا کر فکر محسوس کرے گی بہت بہت شکریہ